بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ایزی ہربل ریمیریز تو آج ہم لونگ کے تیل کی مدد سے مچھر مارنے کا اکفار مولا بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لونگ کے تیل کے استعمال سے مچھروں کو دور کیسے پکایا جا سکتا ہے مچھر اب بھی انسان کا سب سے خوفناک تشمن کیڑا ہے اب ماہرین نے معلوم کیا ہے کہ لونگ کے تیل میں موجود یوگن النامی مرکب پائے جاتا ہے یہ بلخصوص ایڈس ایجپٹائی مچھر کے لاروہ توا کر سکتا ہے واضح رہے کہ ایڈس ایجپٹائی مچھری جان لیوہ ڈینگی مرض اور بخار پھرانے کی وجہ سے بڑے قاتل کہلاتے ہیں اس لئے ماہرین لونگ کے تیل پر مفصل تحقیق شروع کی ہے دوسری جانب کیمیکل والی کیڑے مار ادویہ کے مقابلے میں لونگ کا تیل قدرتی اور ماحول دوست توا کا کام کرتا ہے اگرچہ کیڑے مار ادویہ محول دوست نہیں ہوتی اور ان کی علودگی بہت نقصان دے ہوتی ہے پھر کیڑے مار کیمیکل مٹی میں جمع ہو کر طویل عرصے تک موجود رہ کر انسان اور دیگر جانوروں کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں لیکن لونگ کا تیل ان کی طرح فوری اثر نہیں کرتا اور اسی کو مصر بنانے پر تحقیق ہو رہی ہے سائنس دانوں نے مصرسل تحقیق کے بعد لونگ کی تیل کی افادیت بڑھانے پر کام کیا ہے انہوں نے لونگ کے تیل میں موجود تمام اجزاء کو بغور جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد اس میں طاقتور ترین جزو نکالا ہے اس نام یتیمائے کا نام پائی پیرونائل بیوٹا اکسائیڈ ٹی بی او ہے جو ایڈس اجپٹائی کے لاروہ کو بہت تیزی سے ہلاک کرتا ہے اس لیے یہ کیمیکل ایک محول دوست اور محفوظ مچھر مار دوا بن سکتا ہے اب اگر اسے یوگینور کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس کی بہترین نتائج سامنے آئیں یوگینور انسانوں کے لیے بہت ہی کم زہریلہ اور اسے استعمال کرنے سے محول پر منفی اصرات بھی مرتب نہیں ہوتے ماہرین کے مطابق کم خرچ کیمیکل کو اگر کھڑے پانی اور دیگر قسام کے طالبوں میں ملایا جائے تو فوری طور پر مچھر کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے